بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ فطر جسے فطرہ بھی کہتے ہیں وہ کب دیں کیوں دیں کسے دیں کتنا دیں کن چیزوں سے دیں اور کس کی طرف سے دیں یہ وہ سوالات ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں انہی تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس کی رفعہ حاصل ہوں گے صدقت الفطر کیوں دیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو ہم عبادات کرتے ہیں اس کے اندر جو کمی اور کتائی ہوتی ہے اس کے کفارے کے طور پر صدقت الفطر ادا کرتے ہیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اللہ رب العزیز نے ہمیں انعام کی شکل میں دیا ہے تحفیر کی شکل میں دیا ہے اس کی شکریہ کے طور پر ہم صدقت الفطر ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر غریب کے گھر میں بھی ادکے دن چولا جلے اس لئے اس نے صاحبِ نصاب شخص پر یہ واجب کیا کہ وہ غریبوں کو صدقت الفطر ادا کرے صدقت الفطر صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا صدقت الفطر کب دیں عید کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقت الفطر ادا کرنا افضل ہے لیکن اگر پورے رمضان میں کبھی بھی آپ صدقت الفطر ادا کرتے ہیں تو ادا ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر پائے تو عید کی نماز کے فوراً بات صدقت الفطر ادا کر دیں کیونکہ یہ واجب ہے رمضان سے پہلے صدقت الفطر ادا کرنا درست نہیں صدقت الفطر کن چیزوں سے دیں تو صدقت الفطر چار چیزوں سے دیا جاتا ہے نمبر ایک گہوں نمبر دو جو نمبر تین کشمیش نمبر چار حجور یا چھوارے صدقت الفطر کتنا دیں تو صدقت الفطر دینے کی مقدار الگ الگ ہے اگر آپ گہموں سے صدقت الفطر دینا چاہتے ہیں تو احتیاطاً پونے دو پیلو گہموں کا جو آپ کے یہاں کی مارکٹ میں ریٹ ہوگا وہ ایک آدمی کا صدقت الفطر ہوگا اگر آپ جو سے خجور سے یا کشمیش سے صدقت الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے یہاں کی مارکٹ میں ان کا سارے تین پیلو کا جو ریٹ ہوگا اتنا ایک آدمی کا صدقت الفطر ہوگا لہذا اگر اللہ اور پلیزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازہ ہے تو آپ ان چیزوں سے کشمی سے خجور سے جو سے ان چیزوں سے صدقت الفطر ادا کریں بہرحال آپ ان چاروں چیزوں میں سے کسی سے بھی صدقت الفطر ادا کریں آپ کے صدقت الفطر ادا ہو جائے گا گہموں سے پونے دو کلو اور جو خجور اور کشمی سے ساڑھے تین کلو صدقت الفطر کسے دیں یہ سمجھ لیجئے کہ جس سے آپ پیدا ہیں اور جو آپ سے پیدا ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی آپ صدقت الفطر دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند مہتاج ہے غریب ہے صدقت الفطر کن کن کی طرف سے دیں تو گھر میں جو والد ہے ان کی جتنے بھی بچے ناوالی ہوں گے ان سب کی طرف سے والد صدقت الفطر ادا کرے گا اس کے اوپر واجب ہے لیکن اگر بچہ بالغ ہو گیا اس کے جو بچے ہیں اس کی جو اولاد ہے وہ بالغ ہو گئی ہے تو اب اس بالغ اولاد کے اوپر اپنا صدقت الفطر واجب ہے اگر بالغ صاحب نہ دے تب بھی درست ہے چاہے وہ بالغ اولاد کماتی ہو یا نہ کماتی ہو چاہے وہ بالغ اولاد اپنے ماں باپ کی ماتحت میں ہو ماں باپ سے اپنے خرچے کے پیسے لیتے ہو نہیں کماتی ہو جا وہ سیٹر ڈھوم وہ خود کماتی ہو کمائیں یا نہ کمائیں بچہ جب بالغ ہو گیا تو اب ماں باپ کے ذمہ اس کا صدقت الفطر نہیں ہے اگر ادا کر دے تو جیسے شوہر کے ذمہ بیوی کا فطرہ نہیں ہے بیوی کا صدقت الفطر نہیں ہے لیکن اگر شوہر ادا کر دے تو یہ بہت اچھی بات تو یہ وہ تمام مسائل دے صدقت الفطر کے مطالب جو کومن ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ جو اس کے بارے پہ سوالات کرتے ہیں میں نے حل کرنے کوشش کی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی سوال بچ جاتا ہے یا کوئی سوال آپ کا اس ٹاپک سے اتعلیت ہے تو آپ نیچے کومنٹ بکس میں اس کو لکھیں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب دیا جائے گا اس کلیپ کو صدقے جانیہ سمجھ کر اپنے دوست احباب دعاوں کے درخواست تھے السلام علیکم ورحمت اللہ